کیوں ہوا؟ امریکن کانگریس نے سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا اور سپریم کورٹ کانگریس میں سپریم کورٹ کی ججز کو بلایا جاتا ہے کمیٹی میں جسٹس کینیڈی کو بلایا کمپیریزن کروایا دنیا کے آئینوں کا کہ تحفظ کیوں ضروری ہے آئین میں کیا ترامیم کی جائے آپ اس کی انٹرپیٹیشن کرتے ہیں تو ہم کیا سٹیپ لے لے تو جسٹس کینیڈی نے میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جسٹس کینیڈی کا ووز بیپور دی کانگریس کمیٹی وہ سپیچ ضرور دیکھ لیجی گا اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بنیادی حقوق اگر آپ کا ملک بچا سکتا ہوتا اور ملک بنیادی حقوق آئین پہ ہوتے تو اگر بچنا تھا تو سب سے پہلے یو ایس ایس آر بچتا کیونکہ اس نے کمپیریزن کروائے کہ بنیادی حقوق یو ایس کے کنسٹیچوشن سے زیادہ یو ایس ایس آر کے کنسٹیچوشن میں موجود تھے بر اس سے پوچھا گیا ملک ڈیوائن کیوں ہوا اور کس وجہ سے تو اس نے ایک مثال دی اور اس نے یہ کہا کہ ہماری خوبی یہ ایکوالٹی امریکن کی کہ کانگریس اور پریزیڈنٹ جب ڈڈلاک آ جاتا ہے تو حکومن کلوز ڈاؤن کی طرف جاتا ہے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے حکومت لیکن انہوں نے کہا یو ایس ایس آر کی تباہی اور یو ایس ایس آر اس کے جو اتنے ویپن تھے وہ نہیں بچا سکا اور انہوں نے مثال یہ دے دی کہ وہ تین آرگن جو سٹیٹ کی ہوا کرتے ہیں وہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو اٹھ میں چیک ان بیلنسز نہ ہو مکندہ قانون بنائے اگزیکٹیو ایمپلمنٹ کر دے عادلیہ اس کی تشریف کر لے انہوں نے کہا تھا سب سے بڑا پرابلم یو ایس ایس آر کا یہی تھا کہ سارے طاقت کا سرچشمہ ایک بندے میں ہوا کرتا تھا یہی یہی تباہی کا سبب ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے حکومت بنے یہی آئینی تقاضہ ہے وہ عوام کے سپورٹ اور ووٹ سے بنے ووٹ ہو تو فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو حکومت جائے تو پبلک سپورٹ اور منڈیٹ سے محروم ہوکہ جائے وہ کسی کے انٹرپیرنس سے نہ نہ جائے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان تحریک انسام کا موقع کیا ہے تین چیزوں پہ میں آپ کو ان کا آفیشن موقع دیتا ہوں جو ہم بیان کر چکے ہیں سب سے پہلے آئین میں ترمیم ہولے چاہیے یس ہمارے آئین میں بھی ترمیم ہولے چاہیے یہ متقاضی ہے کہ آئین میں مزید ترمیم ہو انڈیا میں اور ہمیں کٹے ازاد ہوئے ہیں انڈیا نے ایک سو چیز ترمیم کی ہے امریکہ دموس رجڈ ہے ہمارے آئین میں بھی ترمیم ہولے چاہیے لیکن پاکستان تحریک انسام ہر طریق سے مخالفت کرتی ہے کہ پرسن بیس لیجسلیشن ہو کسی ججز کو آپ تینیور بڑھائیں یا کسی کا تینیور آپ ختم کریں اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں پاکستان تحریک انسام کا موقع پہ کہ ایمن ایل ایپور پی ایسو کی ججز جو آئے تھے جو پیسلیں دیئے تھے ان کو اٹھا کے دیکھیں ججز کے ایج میں اگلپونا رہ گیا تھا واپس کرو نائنٹین سیمنٹی تری کے اوریجنل کسٹیوشن پہ تو ہم اگریہ وہ اکوائن ملک کا سال چالیس سال ستا مشرف نے چینج کر کے پینتالیس سال پہ رکھا تھا واپس کرتے ہو تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اوریجنل کسٹیوشن تھا سب سے پہلے یہ کہ آپ الیکشن کراتے ہو اور میں اس بات کی دوبارہ تذکرہ کروں گا اور وہ کل کی پریس کانپریس کے سلسلے میں یہی سازش ہے کون سازش کروارا ہے جو پاکستان کے ایک ادارے کو جس کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسرے کے مخالفت میں لائے جاتا ہے سب سے پہلے یہ کہ کل جو پریس کانپریس ہمی ہے وہاں جو بھیکس ان فگر آپ کو دیئے گئے ہیں وہ فارم فو تیساون کے طرف فگر دیئے گئے ہیں سب سے پہلے یہ ہم سازشی ٹولا نہیں ہے ہم ان الفاس کی سخت مضمت کرتے ہیں پاکستان تحریک انسام کو ٹولا کہنا اس دن کو رات کہنے کے برابر ہے جو آپ کو فگر دیتے ہیں کہ ہمارے وقت میں سات پرسن ووٹ پڑا آئے یہ فارم فوٹی سیون سے پڑا گیا ہے کل آپ کو ساری دنیا کے ریپورٹیں موجود ہیں پاکستان تحریک انسام اس وقت اس ملکی سیونٹی پرسن پپنر جماعت ہے پاکستان تحریک انسام وائٹ پیپر ایشو کر چکی ہے ہم ہنڈرڈ ان ایٹی سیٹ جیت چکے ہیں پومی ساملی میں ہمارے پاس ٹو ترنڈ میجارٹی ہے ہمارے پاس پنجاب میں کمپلیٹ میجارٹی ہے ہمارے پاس ٹو ترنڈ میجارٹی ہے کے پی کے میں ہمارے پاس سندھ میں سیٹے ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں سیٹے ہیں اس وقت اس ملکی واحد فیڈریٹنگ یونٹس کو کنیکٹ کرنے والی جس کی چار اصوبوں آور وفاق میں نمائندگی ہو وہ پاکستان تحریک انسام ہے یہ کہنا کہ ہمیں سات پرسنڈ ملا آئے آپ دوبارہ کریکشن کر دیں ہمیں کل کہا گیا کہ ہم سازشیں ٹولا ہیں ہم نے کبھی سازش نہیں کی اپنے سازش کرنے والوں کو بے نکاب کرو اور اسی کے لئے ہم آج یہ دہرین چلا رہے ہیں کہ ان سازشوں کو بے نکاب کرنا ہے ہمیں ٹولا نہ کہنا ہمیں سازشی نہ کہنا اب آپ کو اچھا ایک چل فگر دیتا ہوں حکومت ختم ہونے کے بعد ملین لوگ نکلیں عمران خان صاحب کے سپورٹ میں نکلیں اس نظریہ کے سپورٹ میں نکلیں آئین اور قانون اور انصاب کی بہلہ دستی کے لئے نکلیں ہم نے ساٹھ سے زیادہ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے ہم نے اس ملک میں تین سو سے زیادہ کنونشنی کی پانچ سو سے زیادہ رینیز ہم نے نکالی اور اس سب میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا ریپورٹ دکھا کے دیکھیں اس میں میرے ملک کے بچے ہیں اس میں بڑے ہیں اس میں عورت ہیں اور اس میں ہر واقع آپ لائیو کے لوگ ہیں اور انہوں نے کبھی اس ملک کا گملا تک نہیں ٹولا ہم سازشی نہیں ہے ہم ملک کے وفادار ہیں اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے اور ہمیں گیسی کی سرٹیپکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دیکھ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب ہم کوشش کرتے ہیں آگے کی طرف بڑے کونے جو پیچھے کی طرف دکھیل رہا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اصل موقع بیان کر چکے میں ریمائن کروا رہا ہوں میں نائن تھے کوئی ضرورت نہیں تھی پریسکار پروس کی ہمیں اتنا ایکسکلوسیو نہیں کر کے ڈارگٹ کرنے کی ٹو ہنڈر این سکسٹی ترڈ کور کمانڈر کانفرنس ٹیوزڈے والے دن پانچ بارچ کو ہوئی تھی ٹو ہنڈر این سکسٹی ترڈ کور کمانڈر کانفرنس منگل کے دن پانچ مارچ کو ہوئی تھی چھ مارچ کو آڈیالہ جیر میں خان صاحب کا ٹرائل تھا میں بھی وہاں موجود تھا اسٹرائل کے بعد میں نے پریسٹ آگ کی تھی اور میں نے موقع بتایا تھا لیکن وہ خان صاحب کی موقع میں ریپیٹ کر رہا تھا کیونکہ خان صاحب نے چھ مارچ کو جیل میں ٹو ہنڈر این سکسٹی ترڈ کور کمانڈر کے پریسٹ ریلی سے اتفاق کیا تھا اور ہم کنڈم کر چکے ہیں ہمارا مطالب ہے یہی ہے کہ وہ سی سی ٹی بی پوٹیج لے آؤں اس کے تحت اپ جاؤں کہ خان کو کس نے افڈک کروایا تھا وہ سارے پوٹیج پبلک کے سامنے رکھو ان لوگوں پہ ہم کب کے پچیس میئے کو ہماری پیٹیشن پڑھی ہے یہی خان صاحب نے جیل کے اندر کہا تھا آپ کو ایمائن کروا رہو وہ دوبارہ گوگل کر کے دیکھ لیں یہی ہمارا اپیشلی سٹیٹمنٹ ہے ہم نے کہا ہماری پیٹیشن سپرین کورٹ میں ہے اور کہاں جائے ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائیں کیا پہلے کمیشن نہیں بنے تھے کیا مرتضی بھٹک کی جو ڈیت ہوئی تھی اس کیلئے سرونگ ججز کی چیپ جسٹس پر مشتمل کمیشن نہیں بنی تھی ہماری بھی تو سولہ شہدہ ہوئے ہیں ہر مرتبہ یہی کوشش کہ ہم پرسکان پرس کریں آپ کی پرسکان پرس پر پرسکان پرس کریں لیکن ہمیں اٹیک کرتے ہو سیونٹی پرسن عوام کے متخب نمائندے ہوتے ہوئے پانیمان میں آگے بولنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنی کی کوشش کرتے ہیں آواز چھپایا جاتا ہے جس طرح عمر صاحب نے کہا ٹائم مانگے تو پوائنٹ آپ ایڈر پر ٹائم نہیں دیتے بات کرو تو اس کو میوٹ کراؤ صرف اس لیے کہ قوم کی خاطر عواز اکاتے خان صاحب بارہا کہہ چکے ملک بھی ہمارا ہے پہنچ بھی ہماری ہے اور انشاءاللہ رہے گی کون ہے جو اس میں تبرکہ ڈال رہے ہیں میں نے آپ کو یاد کروایا اپنے اپیشل سٹیٹمنٹ اس لیے کل کا دیا گیا فگر اور انظامات جو لگائے گئے ہیں دوبارہ ہم ان سارے انظامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور جس نے بھی ہمیں انتشاری پولا کہا ہم ان سے بھی ماپی کے طلبگار ہیں اور ہم مطالب کرتے ہیں ماپی آپ مانگوے سے ہم جان کے نظرانہ دے کے آپ کا دفاع کریں گے آپ کے سرویسز ہمیں جان سے عزیز ہیں لیکن ہمارے بھی حقوق ہیں یہی الفاظ خان سامنے چھ مارچ 2024 کو اڈیالا جیل میں اس سارے میڈیا کے سامنے دمرائے تھے اور میں نے یہی الفاظ باہر آ کر کے میڈیا کو پریس ریلیس پریس ٹارک میں دوبارہ دیئے تھے ایک بار میں صرف یہ کہتا ہوں اور یہ افسوس کا بات ہے جو میں کرنے جا ہوں اگر انتشار پیدا ہوگا تو انتشار میں کس کا پیدا ہوگا آخر میں صرف یہ ایک شیئر کرتا ہوں میں نے کبھی شیئر پی پڑے لیے لیکن بات دل پہ لگتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں آمن ہو ملک آگے کی طرف پڑے ہم نے آئی بیپ کو جس طریقے سے کل بتایا گیا ہم نے آئی بیپ کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد بند کر ہم نے آئی بیپ کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد کو کھم گئے ہم نے ان کو ریمائن کر آیا تھا کہ فری فیر ای ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا آپ نے ایکسپٹ کر دیا تھا اور ہم ان کو یہی کہہ رہے کہ حکومت نے تو ہمیں آن پول نہیں دیا جو ہم پارلیمنٹ میں کہتے رہے کہ ازرائیل اور ایران کے سٹینڈ اپ پہ وزیر خارجہ نے اعتماد میں نہیں دیا پارلیمنٹ کو سعودی وقت آنے کے بعد پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں دیا گیا اسی طریقے سے ہم یہ پوائنٹس اٹھاتے چلے آئے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کوئی سازش ہے کروانے والے کون ہے جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو الزام کی بنیادیں لگا کے دوری پہلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے پراز سامنے سے ہی کہا ہے چراب سب کی بجنگیں ہوا کسی کے نہیں انتشار ہوگا تو پیدا کوئی اور لے گا اللہ کرے ہمارا مل قائم دائم کو اور عیم کے مطابق کو شکریہ